اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب دوست اللہ پاک کی مہربانی سے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب دوستوں کو آفیت سے رکھے دوستو آج جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو غریب مزدور ہیں یہ جو محنت کش ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں یہ ہمارے دوست ہیں اگر آپ کسی شخص کو کسی مزدور کو اس کی اجرت سے کچھ زیادہ دیتے ہیں تو یہ بہت ہی آپ اچھا کرتے ہیں اگر آپ خوشحال ہیں ایک مزدور کہ اگر مزدوری دوستو بنتی ہے تو آپ اس کو اڑائی سو یا تین سو روپیہ دے دیتے ہیں تو یہ شکر گزاری ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا دیا ہے کہ آپ کسی کی امداد کر سکتے ہیں یہ شکر گزاری ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے سے ایک غریب آدمی کی امداد کر رہے ہیں اور کچھ ایسے بھی غیرت مند مزدور میں نے دیکھے ہیں جو اجرت سے زیادہ نہیں لیتے ایک دن میں نے ایک جگہ جوتا پالش کریا اس کے جتنے پیسے بنتے تھے میں نے اسے زیادہ دیئے میں نے کہا تم رکھ لوس نے کہا نہیں یہ میں نہیں رکھتا ایک دن میں میں ڈیرہ غازی خان سے ملتان جا رہا تھا راستے میں ایک اخبار خریدہ ایک بچہ تھا چھوٹا سکول کا لڑکا جس طرح ہوتا ہے طالب علم تھا وہ اخبار بیچ رہا تھا اگر اخبار کی قیمت فرض گروس وقت پانچ روپے تھی تو میں نے اس کو دس روپے دیئے میں نے کہا رکھ لوس نے کہا نہیں یہ میں نہیں رکھتا اگر آپ رکھ لیں تو اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے کسی آدمی جورت نہیں کہ وہ آپ کو دے آپ اللہ کے رزق کو واپس نہ کریں اگر وہ خوشی سے آپ کو دے رہا ہے تو آپ لے لے کریں سب کس طرح ہے اور یہ جو ہے نا آپ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے رزق سے اگر دیتے رہیں تقسیم کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ دیتا رہے گا ایک واقعہ میں پانچ رہا تھا پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا ایک دن ایک آدمی نے پیرہ نے پیر سے پوچھا کہ حضرت صاحب میرے پاس کچھ پیسے ہے دولت ہے میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کی امداد کروں مجھے نہیں پتا چل سکتا کہ مستحق کون ہے غیر مستحق کون ہے تو پیر صاحب نے فرمایا کہ آپ مستحق کو بھی دیں غیر مستحق کو بھی دیں آپ اگر مستحق کو دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ انعامات دے گا جو آپ کا استحقاق ہوگا اگر غیر مستحق کو دیں گے تو آپ کو وہ چیزیں بھی ملیں گے جو آپ کا استحقاق بھی نہیں ہوگا دوستو آپ سے یہ بات شیئر کرنا تھی ہم دوستوں نے ایک چینل بنایا ہوا ہے سندر سندر سپنا اس میں ہم دوست ایسی باتیں کچھ راز کچھ اپنے تجربات اپنے ثقافتی اقدار اور یہ جس علاقے سے میں تعلق رکھتا ہوں پس مندر ترین علاقے ہیں اس کے مسائل ہائی لائٹ کرنا ہمارا مقصل ہے دوستو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو واج کریں تھانکس ڈیر فرینڈز اوکے اللہ حافظ